بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرِ بد یہ برحق ہے نظر لگ جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے چاہیے دوسری بات لو كان سابق القدری لسبقہ العین اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظرِ بد ہوتی دوسری حدیث تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان اکثر قبروں میں جائیں گے تو نظرِ بد کی وجہ سے جائیں گے چوتھی بات ضروری نہیں کہ نظر لگانے والے دوسری ہو سکتے ہیں اپنی بھی انسان کی نظر بچوں کو لگ سکتی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْ لَا اِذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّهِ بِاللَّهِ آپ جب باگ میں گئے ہیں تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّهِ بِاللَّهِ آپ نے کیوں نہیں کہا تو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا چاہئے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّهِ بِاللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عامر صحابی اس وقت انداز زندگی ایسا ہی تھا سادگی والا ایک شخص غسل کر کے آیا صرف اس کے کندے نظر آ رہے تھے تو ایک شخص نے صرف یہ کہا اوہ کیا کمال کی جوانی ہے وہ وہاں انگر گئے تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَانْ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے لفظ کیا بولے ہیں قتل کرتا ہے تم نے یہ کیوں نہیں کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّهِ بِاللَّهِ تو نظرِ بَد جو ہے والدین کے بھی لگ سکتی ہے نظرِ بَد کسی اور کے بھی لگ سکتی ہے اس لیے چوتھا کام یہ کرنا چاہئے ان تین باتوں کے بعد صبح اور شام وہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں جو دعا سیدنا عبراہیم علیہ السلام اسمعیل اور اسحاق دونوں کو دم کیا کرتے تھے اور وہی دعا جو ہے وہ جبریلِ امین نے آکے اللہ کے رسول کو بتائی جب حسن و حسین جو جنت کے شہزادیں ہیں جب وہ دونوں بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو جبریلِ امین تشریف لائے بجھا کہ آج آپ پریشان ہیں فرمایے یہ دولوں میرے پھول بیمار ہیں حسن و حسین تو جبریلِ امین نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو دم کیجئے اور دعا کے الفاظ کیا ہے اُعِيزُكُمَا چونکہ وہ دو تھے اُعِيزُكُمَا بِكَرِمَةِ اللَّهِ تَامَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّ یہ تین کلمات پڑھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا فَقَامَ يَلْعَبَان وہ دونوں جو بیمار تھے اُٹھے اور کھیلنے لگ گئے پانچویں بات جو میں آپ یہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ہر نماز کے بعد دو صورتیں جو سورة الفلق ہے سورة الناس اس کو پڑھنا نہ بھولی اقبہ بن عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَن أَقْرَأَ الْمُعَوَّزَتَيْنِ بَعْدَ كُلِّ صَلَىٰ ہر نماز کے بعد آخر دو صورتیں پڑھنے کی مجھے انہوں نے حکم دیا جو شخص صورتیں پڑھتا ہے وہ نظرِ بد سے بھی بچ جاتا ہے اور جادو جیسے اس طرح کے مضموم فعل سے بھی رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے اور ایک دعا جو آپ کو یاد ہوگی جس کو دم جبریل کا نام دیا جاتا ہے صحیح الجامعے کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے جبریل امین آئے اور آکے کہتے ہیں یا محمد اشتکیتا آپ بیمار ہیں قال نعم جیہا جبریل امین نے کون سے الفاظ پڑھ کے دم کیا بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں من کلی شیئن یعزی کا ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے من شر کلی نفس سے ہر نفس کی شرارت سے عوعین حاسد ہر حاسد کی نظر سے بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کا نام کے ساتھ دم کرتا ہوں واللہ یشفی کا اور اللہ ہی آپ کو شفا دینے والے ہیں یہ دعا یاد کرنی شایئے اور صبح شام بچوں کو دن کرنا شایئے